اسلام علیکم دوستو میں ہوں منیب اللہ زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں سلحریہ ریٹس یوٹیوب چینل دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی پکچر کا بیک راؤنڈ کیسے چینڈ کر سکتے ہیں وہ بھی صرف چند سیکنڈ میں ٹھیک ہے دوستو تو اس کا مطلب آپ اپنی پکچر کا بیک گراؤنڈ چینڈ کر کے کوئی اور بیک گراؤنڈ کیسے لگا سکتے ہیں بلکہ آسان سا طریقے ہوں گے دو طریقے آپ کو بتاؤں گا جس میں سب سے پہلے ہوگا پیک آٹ اور اس کے علاوہ ایک ویب سائٹ بتاؤں گا جس سے آپ اپنی پکچر کا بیک گراؤنڈ چینڈ کر سکتے ہیں تو دوستو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل سلحریہ رائٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک اپن پر کلک کر کے آل کے اپشن پر کلک کر دیں تو دوستو چلیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے ذرا دوستو سب سے پہلے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت ہوگی جس کا نام ہے پیک آٹ اپلیکیشن اس کو آپ نے انسٹال کرنا جیسے آپ اس کو انسٹال کر لیں گے پیک آٹ اپلیکیشن کو اس کو اپن کرنا جیسی آپ نے دوستو اسے اپن کرنا ہے جیہاں دوستو جیسی آپ نے اس اپلیکیشن کو اپن کر لیا ہے ادھر سے پلس کے نشان سے آپ اپنی پکچر لائیں گے در پکچر لائیں جیسی آپ لے آئیں گے پکچر تو ادھر سے دوستو آپ نے یہ بیک گراؤنڈ یہ والا سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اپنی پکچر کے لیے یہ والا بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو جیسی آپ یہ بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کریں گے یہاں دوستو ادھر سے بعد میں آپ نے ایڈ فوٹو کے اپشن پہ آنا ہے ایڈ فوٹو کے اپشن پہ جیسی آپ آئیں گے تو ادھر سے دوستو میں پکچر ایک سیلیکٹ کروں گا کہ میں نے کون سی پکچر ایڈٹ کرنی ہے دوستو یہاں دوستو ان میں سے میں کوئی بھی پکچر سیلیکٹ کرنوں گا ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر ابھی میں آپ کو یہ ایک پکچر سیلیکٹ کر کے دکھاؤں گا کہ کون سی پکچر ہے دوستو یہ میں یہ یہ والی پکچر میں یہ دیکھ رہا ہوں اسے ایڈ چپشن پہ کلک کیا ہے ایدھر پکچر کو سائز تھوڑا بڑا کیا یہ اوپر آپ ریزر کا نشان دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کرنا جیسی آپ کلک کر لیں گے یہ اس پہ مارک کرتے جانا ہے پکچر پہ انگوٹھے سے ریزر کو چلاتے جانا ہے بہت ہی آسان سا طریقہ دوستو یہ اپنی پکچر کو اس طرح آپ کسی بھی پکچر کا بیگراؤن ہٹا کے کوئی اور بیگراؤن بہت سانی سے لگا سکتے ہیں دوستو یہ میں صرف آپ کو سمپلی ایک مطلب سپیڈ سے دکھا رہا ہوں اس وجہ سے زیادہ صفائی نہیں کر سکوں گے اس میں کہ آپ کو زیادہ صفائی دکھا سکوں تو یہ ادھر سے یہ بریچ کا نسان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے آپ دوبارہ کلیر کر سکتے ہیں اگر زیادہ خراب ہو جائے تو اس کو کلیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر میں نے ابھی یہ پکچر گراؤن ریز کر لیا ٹھیک ہے تو ادھر صحیح کے نشان سے کلک کیا جیسے کلک کیا پھر دوبارہ کلک کر کے اسے میں سیو کر لوں گا ٹھیک ہے تو پھر دوبارہ ادھر کونے پر کلک کر کے جیسے کلک کروں گا سیو کے اپشن پر آوں گا اور ادھر سے سیو کر لوں گا پکچر اور گیلری میں سیو کر دی پکچر بیک گئی دوستو جیسے ہم بیک جائیں گے ابھی پھر ہم نے دوبارہ کوئی مطلب بیک گراؤن پر پکچر ابھی لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ پکچر کیسے لگے گی ابھی ابھی یہ دیکھ لیں یہ پکچر مثال کے طور پر یہ پکچر ہے ٹھیک ہے ابھی یہ بیک گراؤنڈ ہی ہمارا سمجھ لیں کہ یہ بیک گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو ادھر ابھی آپ نے پھر ایڈ فوٹو کے اپشن پر کلک کرنا ہے یہ پکچر پر کلک کیا یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے اپنی پکچر کا جو بیک گراؤنڈ ریز کیا تھا یہ میں نے زیادہ صفائی نہیں کی کیونکہ آپ کے ٹائم کے بجھل کرتے ہوئے کہ آپ اتنی لمبی ویڈیو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا تو اس وجہ سے یہ دیکھ سکتے آپ ایسے کر سکے آپ اپنی پکچر کا بیک گراؤنڈ بلکل آسان طریقے سے خود کاٹ سکتے ہیں یہ آپ دوستوں کے لیے میں نے ایک طریقہ دیار کیا مطلب آپ کی آسانی کے لیے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے آپ اپنی پکچر خود تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے آپ نے بیک جانا ابھی میں سیمپل آپ کو طریقہ دکھاؤں گا یہ تو وہ گئے نیٹ کے بغیر اپنی پکچر کا کیسے بیک گراؤنڈ چینج کرتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ نیٹ کے ذریعے ویب سائٹ سے کرنا چاہتے ہیں دوستو آپ نے سیمپلی آپ نے انٹرنیٹ انٹرنیٹ اوپن کرنا ہے ادھر آپ کروم پہ آئیں گے کروم پہ آکے جیسی آپ نے ادھر آکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر آ ادھر آکے آپ نے سرچ کرنا ہے ریموو ڈاٹ بی جی یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں ریموو ڈاٹ بی جی کے نام سے یہ آگی ہے ویب سائٹ سوری یہ دیکھیں ریموو یہ نیچے والا ریموو ڈاٹ بی جی اس پہ کلک کیا جیسی ہم اس پہ کلک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے اوپر یہ ہمارا آگے ویب سائٹ آگی ہے یہ بہت ہی اچھی اور یاری ویب سائٹ ہے اس پہ سمپلی آپ نے اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے ادھر آپ نے اپلوڈ کے میٹ کے آپشن پہ کلک کرنا جیسی آپ ادھر کلک کریں گے تو ادھر سے آپ اپنی پکچر چوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سی پکچر لینی ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی ادھر سے میں پکچر چوز کروں گا جس کا میں نے بیک گراؤنڈ چین کرنا ہے سمپلی دوستو میں یہ والی پکچر لے لوں گا ابھی میں نے یہ پکچر لے لیا یہ ابھی آپ تھوڑی جہر میں دیکھیں گے کہ پکچر کا یہ خود با خود بیک گراؤنڈ اس نے ریز کر دیا بہت ہی آسان سا اور سب سے بہترین طریقہ اگر نیٹ نہ ہو تو پھر آپ بھی کارٹ ایپ یوز کریں اس کے علاوہ آپ یہ ایپ یوز کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنا بلکل آسان سا طریقہ نیٹ کے ذریعے اپنی پکچر کا بیک گراؤنڈ ریز کر سکتے ہیں تو دوستو آپ نے جیسے ہی دوبارہ پکچر پر کلک کیا یہ دیکھیں آپ کی پکچر ڈاؤنڈوڈ ہو گئی ہے سمپلی بعد میں آپ نیٹ وغیرہ سے بیک گراؤنڈ لکھ کے ڈاؤنڈوڈ کر کے اس پہ یہ پکچر لگا سکتے ہیں جیسے میں آپ کو پکچر میں بتایا ہے کہ پکچر کیسے لگانے ہیں دوسری پکچر پر ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھا بہت ہی آسان سا طریقہ دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اسی کے ساتھ اجازہ چاہوں گا اللہ حافظ